کچھ دیر پہلے ہی جو ہے وہ جیسے صاحب آپ سے بھی بات ہوئی تھی کہ جمہو کشمیر میں جو ہے پونچ کا علاقہ وہاں پر ایک ٹیرر اٹیک ہوا ہے اور پانچ فوجی جو ہیں ہم کی جانے گئی ہیں اور لیکن بات ساری یہ ہے کہ بلاول گھٹو زرداری نے بھی کہا ہے کہ وہ جائیں گے سی او کی میٹنگ کے لیے اور اس کے بعد یہ حادثہ ہوتا ہے اور پانچ لوگ اپنی جانت سے گئے فوجی ہیں انڈین فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں کیا کہیں گے سر ابھی کیا چل رہا ہے دیکھیں آرزو سب سے پہلے تو میں کنڈم کرنا چاہوں گا جس نے بھی یہ کیا ہے غلط کیا ہے کیونکہ جو وہ فوجی شہید ہوئے ہیں وہ کسی کے بچے تھے کسی کے بھائی تھے کسی کے ہزبنٹ تھے کسی کے باپ تھے وہ اور بالخصوص اس پورے ریجن کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش ہے جس نے بھی کی ہے غلط ہوا ہے بہت غلط کیا ہے بالخصوص جس وقت شنگھائی کانفرنس ہو رہی تھی وہاں پہ اس میں بلاوت بھوٹوں صاحب بھی جا رہے تھے میں تو اس پہ بڑا ہوفل تھا کہ شاید یہ کوئی آئس میلٹ ہو اور حالات بہتری کی طرف جائے لیکن یہ پھر میں اس کا یہ اس ریجن کے اندر یہی تو بد نصیبی ہے کہ جو ایلیمنٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں لیکن میں ایک زور ریکویسٹ کروں گا کہ دونوں ممالک پاکستان اور بھارت مل کے اس چیز کی ڈیپت پر جائیں انٹیلیجنس شیریم کریں کیونکہ یہ پاکستان کے بہت خلاف جاتا ہے اگر تو وہ انبال ہیں تو پھر تو بہت غلط ہے انبال میرے خیال میں نہیں ہوں گے وہ کیونکہ اس وقت حالات جو ہیں ان کا ٹوٹل فوکس پاکستان کے انٹرنل ایشیوز پر ہیں اور اگر بلاوت بھوٹو صاحب کا جانا تھا تو ملک پاکستان کی طرف لگائے گیا ہے لیکن لگ یہ ہی رہا ہے جو ہم پہلے دیکھتے رہے ہیں ماضی میں وہی کچھ شاید پھر ریپیٹ ہوتا وہاں دکھے گا نہیں آرزو وہی ہوتا ہے کہ در حقیقت آپ جب اتنا عرصہ آپ اس طرح کے سسٹم میں ہوں آپ کی ریپیوٹ اس طرح کی بن چکی ہو اس پہ پھر ظاہر ہے آپ سوچوں کو تو تالے نہیں لگایا جا سکتے جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے پھر سوچیں دوسری سائیڈ پہ جاتی ہیں لیکن خلط ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے اور اس کا حال یہی ہے کہ دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس شیرنگ کر کے جو لوگ ہیں ان کو پکڑیں اور پکڑیں گے ان کو سزا دیں گے تاکہ مستقبل میں اس طرح کا واقعہ نہ ہو اور مزید دی سٹیبلیزیشن کی طرف نہ جائے بہت غلط ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے اور اس موقع پر خاص کر جب وہاں پہ عید تھی یہاں جاغری روزہ تھا اور اس موقع پہ میرا مقصدرہ کا کام کرنا نہ صرف انسانیت کے خلاف ہے بلکہ غیر اسلامی ہے میں کسی کو بھی ماننا میں سمجھتا ہوں کسی کی بھی جان لینا غیر اسلامی ہے اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا غلط ہوا ہے جو کچھ ہوئے میں سمجھتا ہوں اس کو تمہیں قنڈم کرنا چاہوں گا افسوس ہے مجھے کہ ہوا ہے میں تو عرضو اگر مجھ سے پوچھتے میں بلکل ہی کسی میں تو جانور تک کسی کو مارنے کے حق میں نہیں ہوں یہ تو پھر لوگ تھے میں جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کسی کے بات ہوں گے کسی کے بھائ ہوں گے کسی کے بیٹے ہوں گے اور غلط ہوا ہے جو کچھ ہوئے غلط ہوا ہے زیادتی ہوئی میں اس کو بڑے بھرپورت طریقے سے اس کی مضمت کرنا چاہوں گا اور خاص کر یہ کہوں گا کہ اس کو فورم کسی پر بلیم نہیں کرنا چاہیے بلکہ کنڈم کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ مرنے والوں کے لیے اور خاص کر ان کی فیملیز کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی بھگوان واہِ گروہ ان کو صبر دے گلت ہوا ہے جو کچھ لیکن صرف بلاول بھٹو زرداری کے جیسے ہی فورن آفیس کی طرف سے بتایا گیا کہ وہ جا رہے ہیں اس میٹنگ میں اس کے فورن بعد ایک ہی دن میں ہم نے یہ دیکھا کچھ ہی گھنٹوں میں اس قسم خادصہ اتفاق ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ روکنے کی کوشش کی جائے میں یہ کئی ایسی قوتیں موجود ہوں گی آرزو جو یہ نہیں چاہتی کہ دونوں ممالک جو ہیں غریب آئیں یہ بڑے عرصے بعد ہو رہا تھا بلاول بھٹو صاحب کا جانا بڑا میرے خیال میں ایک چیز تھی میں تو بڑا اس چیز پہ پر امید تھا کہ بڑا اچھا سٹپ لیا جانا لیکن میرے خیال میں کچھ ایسے پائٹیاں ایسی موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ دونوں ممالک جو ہیں ان کے درمیان کو اچھے جوابت ہو یہ بلکل آپ کا اشارہ ٹھیک ہے آرزو اس طرف لیکن یہ ہی ہے کہ ان کو جب تک آپ جوائنٹ جوائنٹلی ملکے اس تیسری طاقت جو ان کو اکٹھا نہیں دیکھنا چاہتی اس کے خلاف جب تک یہ نہیں کریں گے یہ چیز نہیں ہوں گی میں تو ہمیشہ آپ کو پتا ہے اس چیز پہ فوکس کرتا ہوں کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے بھارت کے ساتھ ریلیشنشپ بہتر ہو اور بھارت کے لیے جو کہ اس ریجن کی اوبرتی بھی طاقت ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ریجنل رول ادا کریں ریجنل رول سے ادا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ریجنل لیڈر بنتے ہیں تو ہر ایک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ایک دوسرے کے پروس میں بالخصوص مسائل پہ توجہ دیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اور میں اس پہ زیادتی ہوئی ہے جو کچھ بھی ہوا ہے اور موقع اس کا ٹھیک نہیں تھا ٹائم ایک بلکل ٹھیک نہیں تھی مزبی پوائنٹ آ بھی اسے بھی اور پولیٹکلی بھی اور فارم پالیسی کے حوالے سے بھی نقصان ہوا ہے میرا خیال ہے پاکستان کے لیے زیادہ نقصان ہوا ہے وہاں پہ تو آلٹی میڈلی ایک پینک کا وہاں بنا ہے کیونکہ ان کی وہاں پہ ہو رہا ہے اور جمہو بلکل بھی نزدیک ہے جہاں آگے جوہیں سے گزر کے جاتے ہیں آگے جہاں ساری کان بنا ہے کہ وہاں پہ جو پرڈیسپینٹ ہوں گے آئی ٹی میڈلی وہ تھوڑے نروس ہوں گے لیکن پاکستان کے لیے بھی نقصان ہے کیونکہ پاکستان پہ انگلیاں آئیں گی الزام آئیں گے چیزیں آئیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اچھے طریقے سے بتانا چاہیے اپنے موقع رکھنا چاہیے اپنی صفائی پیش کرنے چاہیے بتانا چاہیے کہ we are not in it or moving towards the positive thing اس کی بھرپور مزمت پاکستان سے آنے چاہیے جو میری خوا ہوتا ہے لیکن یہ کہ اس وقت جاتی ہے جاتی ہے جب دیکھا رہے تو پورے ریجن یہ صرف پاکستان کا نقصان اور بھارت کا نہیں پورے ریجن کا نقصان ہے کیونکہ اس وقت اس پورے ریجن کے اوپر فوکس تھا چیزوں کا دیکھیں اس کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے کس طرح اس کی investigation کی جاتی ہے اس کے اشارے کہاں کہاں سے ملتے ہیں لیکن لوگوں کو پکڑنا چاہیے اور جو جنہوں نے اس طرح کیا ہے ان کو سزا قرار واقعی سزا دینے چاہیے بلکل ہی ایسا ہونا چاہیے سر اور سر اگر ہم بات کریں آگے پاکستان کی تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کے لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی تو یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جی دونوں جو ہیں چاہے پی ٹی آئے ہو یا پی ایم ایلین ساتھ بیٹھیں بات کریں اور الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ آگے کرنے کے لیے بھی کہا جا رہے ہیں دیکھیں آج میں اس پہ میں ابھی آپ کے شو سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت دونوں پائٹیوں کے کیا مسائل ہیں دونوں پائٹیوں کے مسائل یہ ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بلاول پھٹو صاحب فضل الرحمان صاحب سے ملے فضل الرحمان صاحب نے بالکل انکار کر دیا وہ کہتے ہیں ہم ان کے اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ انہیں شک ہے کہ اگر ان کے ساتھ ہم ڈائلک کریں گے تو خان صاحب جو کہ بار بار ہیو ٹن لے لیتے ہیں ان کی گارنٹی کون دے گا کہ ہم کسی کنسنسز پہ پہنچتے ہیں لیکن خان صاحب اس سے اگلے دن وہ کر جائیں گے اب اس میں میں دوسری چیز یہ بتانا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب ہے وہ بھی اس حق میں نہیں ہے میں بتانا چاہوں گا کہ خاص کر ان کی تین شرائط کونسی ہیں نواز شریف صاحب کی اور عمران خان صاحب کی تین شرائط کونسی ہیں اب اس میں میں بتانا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب سے شروع کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ انہیں واپسی نمبر وان انہیں واپس آنا چاہیے نمبر دو ان کو وہ کہتے ہیں آٹھ اکتوبر کو الیکشن ہوں اور سارے الیکشن کٹھے ہوں اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو خان صاحب کے اوپر یا پری ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر جو جینئر کیسز ہیں ان کو واپس نہیں ہونا چاہیے ان کو وہی رہنے چاہیے اور انہیں وہ کہتے ہیں میں اسی کے ذریعے وہ کہتے ہیں ہمیں لیون پلینگ فیڈ ملنا چاہیے ہمارے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی ہیں ہمیں رستے سے ہٹایا گیا ان کا اندار حقیقت ان کا اشارہ یہی ہے کہ اگر خان صاحب کے اوپر جینئر کیسز ہیں تو ان کو بھی ناہل قرار دیا اب دوسری طرف سے جو خان صاحب کی تین شرطیں سامنے آئی ہیں وہ بڑی عجیب سی شرطیں ہیں خان صاحب نے سب سے پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن آٹھ اکتوبر سے پہلے ہونے چاہیے اور بالخصوص ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ الیکشن ہوں تو انڈر چیف جسٹس بندیال صاحب کے انڈر ہوں ان کے ریٹائرمنٹ سے پہلے دوسرا ان کی شرط یہ ہے کہ میرے سارے کیسز واپس لیے جائیں ایک بھی کیس میرے خلاف نہیں یہ ان کی دوسری شرط ہے تو تیسری شرط ان کی یہ ہے کہ جو نگران ایک تو تیسری شرط ان کی یہ ہے کہ ان کو اسمبلی میں واپس آنا دیا جائے آپوزیشن میں وہ بیٹھیں اور ان کی اسی کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو نگران حکومت ہے وہ ہماری مرضی چیف الیکشن کمیشنر جس طرح آپ کو پتا ہے شروع سے وہ کہتے ہیں من مانیاں کرتے ہیں بلکل اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن میری مرضی کا ہو چیف جسٹس میری مرضی کا ہو تو یہ اس سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دینا ہے شرطیں اس طرح ہی ہیں تو ان سرکمسٹانسز میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان آگے کہاں جانے والا ہے میری نظر میں اس وقت جو آپ کے لیڈران موجود ہیں جو ان کے ارادے ہیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی نون لیگ پیرز پائیٹی ساری پائیٹیاں ملا آئی ہیں آپ کی تباہی لکھی جا چکی ہے آپ کی پچھنے کے چانسز پوری کیونکہ اب جتنے لوگ یہ سپول کے اندر جو نظر آ رہے ہیں ان سب کے ریکڑ موجود ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب یہ پاور میں آتے ہیں تو کس برے طریقے سے لوٹتے ہیں پاکستان میں چھوٹی سی ایک اور چیز بھی ایڈ کرتا چلوں خان صاحب نے اپنے ٹکٹو کا اعلان کر دیا ہے اور اس میں وسیم اکرب پلس کو بھی انہوں نے ٹکٹ دے دیا ہے تو یہ بھی کوئی بھائید نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اسمان بزدار سا پھر چیپ ڈیسٹ بن جاتے ہیں اگر وہ نہ بنے تو پرویز الائی صاحب بنے گی جن کے اوپر تین سو ارب کی کرپشن کے چارجز ہیں اور مونس الائی صاحب کو بھی ٹکٹ دے دیا ہے جن کے اوپر سپین کے اندر کرپشن کی چیزیں موجود ہیں اور انہوں نے کہہ دیا ہے کرپشن ہے جس طرح بھی مبینہ طور پر ابھی لیکن چیزیں ہیں اور ان کو بھی ٹکٹ دے دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا شہباز دل صاحب کو سنے نہیں ملا شہباز دل صاحب کو تو ملتے بھی نہیں ہمارے امیر المومنی وہ سنے جا کے زمانت پارک کے باہر بیٹھے رہتے ہیں ان کو ملتے بھی نہیں یہ تو خبر ہے بڑے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے امین گھڑاپور کے بھائی کی بڑی غلص بڑے حسے والی سٹیگمنٹ تھی ان سے بھی نہیں ملا جا رہا ہے جو ملتا ہے حقیقت ہوتا یہ ہے کہ جس کو پولیس والے اپنے لے جاتے ہیں وہ جا کے فوراں توتے کی طرح بولتا ہے وہ توتہ جب بولتا ہے سارا کچھ تو وہ خان صاحب کو پتہ چل جاتا پھر اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اس میں خان صاحب نے ابھی ریسنٹ ایک جو مجھے آج آنے سے پہلے وہ یہ تھی کہ ہر روز یہ خطاب کر رہے ہیں باہر نکل کے آج بھی جناب صاحب نے دو چیزیں کی ہیں ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ جو کہ ان کی اپنی ہائی کورٹ ہے اس میں انہوں نے ایک پوٹیشن لگا دیا انہوں نے بھی اور پرویز لائی صاحب نے بھی کہ ہمیں پکڑا نہ جائے نمبر وان دوسری انہوں نے یہ کی ہے کہ آج اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ ہو سکتا ہے عید پہ مجھے پکڑ دیا جائے تو آپ نے جانا نہیں ہے عید پہ بھی ڈیوٹیاں دیں ہیں ہاں پہ زمالت پارک کے بارے آج انہوں نے پھر نکل کے وہی بھاشن دیا ہے کہ خوف کے بت توڑ دو لیکن میں خود سر پہ بالٹی پہن کے جاؤں گا جاں جانا ہے آپ کہتے ہیں آپ نے ڈرنا نہیں ہے آپ کہتے ہیں بلکل نہیں ڈرنا گولی چلے تو سامنے چھاتی کرنی ہے خود سر پہ بالٹی پہن دی آج پھر قرآنی حوالے دے رہے تھے کہاں صاحب قرآنی حوالے دیتے نا کہ جو جس کا ایمان سٹرانگ ہوتا ہے اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا خود کتنے خوف سے تھر تھر کامتے پھر رہے ہیں کہ مجھے پید پہ نہ پکڑ دیں پکڑ دے سے پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں وہ سرداری صاحب تو کہتے تھے چھپکلیوں سے ڈرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 ڈرتے ہیں اور ایک اور بندے نے جوے چھوے صاحب نے لکھا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب دروازہ بند کر دیتے تھے میرا پچھلی تب ہوئی لگتا تھا اگر آپ اتنے کمزور ہیں آپ اتنے ہیں بڑے بڑے دعوے اور بڑے بڑے ڈرامے اور یہ سارے کیا کرنے کے ضرورت ہے جائیں جہاں بچے آپ ان کے ساتھ جوائن کریں آپ ان کو وہاں پہ چھنڈا ماہول لندر میں آپ کی ڈیسٹینیشن تو وہی ہے نا جہاں آپ کے بچے ہیں بیٹھے تین بچے ہیں آپ یہاں پہ تو چھوٹیاں بنانے آئے بھی ہیں اید کرنے آئے ہیں ڈراما پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ تباہ ہو چکے آپ اپنے گھر جائیں آپ نے جو objective حاصل کرنا تک کر لیا ہے جج بھی لڑ رہے ہیں ہر بندہ کپڑے پھار رہے ہیں اس سے زیادہ کہاں دیکھے جائیں گے پاکستان کو اس سے زیادہ جس تک کی سریعالت ہو گئی ہے لیکن دوسری طرف گورنمنٹ جو ہے وہ بار بار یہی کہہ رہی کہ جی آئے ایم ایف سے پیسے مل جائیں گے ابھی تک ملے نہیں ہیں سعودی عرب اور UAE سے لے کر بیٹھے ہیں لیکن یہ بھی شکریادہ کر رہے ہیں آرمی چیف کا پرائم مینسٹر کے انہوں نے بڑی میند کیا دوبارہ وہی لگ رہا ہے کہ اسٹیمشمنٹ کے آگے آج جوڑ دی ہیں انہیں وہ کہتے ہیں جی جا کے انہوں نے سعودی عربی اور UAE سے کیونکہ ہمارے جو جو military head ہیں وہ عربی بڑی اچھی بول لیتے ہیں وہ سکتہ انہوں نے اچھی عربی شربی سے بات کی ہو اسی کا لیے شکریہ دار کر رہا تھا لیکن مجھے تو دکھ ہے افسوس ہے خرات مانگ نہیں ہے اس پہ بریک کرنا کہ ہمیں خدا کے نام پر بھی انہوں نے پیسے دے دی ہے تو اچھی دادت تو نہیں ہے لیکن آپ چھتر سالوں سے کر رہے ہیں اب تو آپ professional بھیکاری بن چکے ہیں بلکہ آپ کے تو یہ شباہ شریف صاحب اکثر کہتے ہیں کہ مہشورم آتی ہے میں فون کرتا ہوں تو وہ فون نہیں اٹھاتے جو صدور ہے یا لیڈر آر ہے انٹرنیشنل وہ سمجھتے ہیں پیسے مانگے گا یہ تو اس لیے وہ فون نہیں اٹھاتے لیکن آپ نے اس کے لیے کیا بھی کیا ہے آج اس تک کبھی سوچا ہے آپ کی عزت کیا ہے آپ کا پلان کیا ہے اس جون کے اندر آپ کی پیمنٹیں آ رہی ہیں آپ کس طرح سروائب کر پائیں گے کسی کے پاس کوئی پلان نہیں کوئی پلکل agriculture country ہے پلاٹ پلاٹ اس کے فصلوں کو کارٹ کٹ کے پلاٹ بنا کے بیچ رہے ہیں ایک فیک اکانومی کر رکھی ہے کوئی میرا مقصد لیکن اس میں جو باٹم لائن ہے آرزو وہ یہ ہے کہ آپ نے آپ نے پاکستان بنایا نہیں آپ نے صرف ڈاکومنٹس میں بنایا پاکستان نمبر ون دو چیزوں کو آپ سمجھنے سے کاسر رہے ہیں شروع سے آپ نے نہ پاکستان کو سمجھے نہ اسلام کو سمجھے زیادتی یہ سخت زیادتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ پاکستان نیشنلزم آپ کے اندر نہیں آئے گا یہ ملک بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے اور مجھے لنگ اس وقت لنگ یہ آج 76 سال کے دھوکے اور فراڈ اور جو والسری جنرل کا ریسینٹ آرٹیکل ہے انہوں نے بھی بلکل مایوس مایوس ہی دکھائی اس آرٹیکل کے اندر مجھے نہیں امید کہ آپ کے بچنے کے کچھ آسیس ہیں مجھے تو تھوڑی سی امید یہ لگ رہی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری جائیں گے اسیو کی میٹنگ میں تو کچھ باتشیت ہوگی شاید ٹریڈ وغیرہ اوپن ہو یا کوئی اس طرح کا بات ہو شاید سوری کرنے جو انہوں نے بچھلے بیان دیئے ہیں بلاول بلاسٹ ہوا ہے اور جس طرح کا ٹیک ہوا ہے انڈیان آرمی کے اوپر تو پھر ایک بار بات بگڑتی بھی دکھ رہی ہے اس کا سلوشن ہونا چاہیے جلدی سے جلدی نکلنا چاہیے مصد دونوں ممالک کو پاکستان کو اپنی صاف ہاتھ دکھانے پڑیں گے to move forward کہ what is their plan they are either involved or they are not involved their clock is ticking بہت جلدی بھی باتانا چاہیے کہ we are not involved in it or something میرے خیال میں ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سارے لیڈران اور ہماری فوجی کیلر بھی یہ سمجھتی ہے کہ بھارت کے ساتھ relationship ٹھیک ہونے چاہیے اس میں اور یہ بڑی پرانی خواہش ہے باجوا صاحب کی بھی خواہش تھی try کرتے رہے ہیں وہ بھی لیکن یہ کہ آپ کو مسلسل اس پر try کرنے کی ضرورت ہے آپ کو سب سے زیادہ factor اس وقت ان دو relationship میں دونوں ممالک میں trust factor ایک دوسرے پر اعتماد کا factor کیونکہ ماضی کے اندر اس طرح کئی دفعہ ایک step آپ آگے گئے ہیں دو step باپس آئے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کو control کرنا پڑے گا آپ کو دیکھنا پڑے اور solid step لینے پڑے گا solid steps آپ کو دکھانا پڑے گا بھارت کو پوری دنیا کو دکھانا پڑے گا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ جو آپ کو سب سے بڑا blame ہے دہشتگردی کا آپ کو جلدی سے جلدی کوشش کر کے اس سے جان چھولانی پڑے برنہ جہاں دہشتگردی اور جس طرح کی حملے اور یہ ساری چیزیں وہاں economy ٹھیک ہونے کے کوئی chances نہیں ہوتے وہاں investment نہیں آتی وہاں تو فلائٹیں بند ہو جاتے ہیں آپریشن تو launch کر رہے ہیں یہ اس سائیڈ پر افغانستان بورڈر پہ اور TTP کے اوپر کیا کامیابی ہوگی ہاں جلدی کرنا چاہیے دیکھیں لوگ تو خیر اس پہ ان کے آپریشن کو بھی blame کر دیتے کہ شاہد یہ electionوں سے بھاگنے کا ایک طریقہ کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں کبھی solid چیزیں ہیں پچھلے دور کے اندر جو طالبان کو جس طریقے سے ان کو green signal اور ان سے جس طرح ان کے ساتھ negotiate کیا جاتا تھا ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کو گھس سکیں اپنے اگلے بنا سکیں میرے خیال میں اس پہ ضرورت ایک سٹرونگ آپریشن کی اور میرے خیال میں حافظ صاحب جو ہمارے نئے ملٹری چیزیں ہیں very professional soldier اور serious about terrorism مجھے جو تھوڑا سا گلہ یہ آتا ہے کہ ان کچھ ہے یہ پاکستان کے internal issue کے اوپر بھی تو جو گئے ہیں یہ جو political instability ہے یہ ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ سیارے سیاسی leader جو ہیں یہ سارے establishment کی پیداوار ہیں ان کو عادت بن چکی ہے کہ establishment role کے پر یہ کٹھے نہیں بیٹ سکتے اور یہ قریب چل بھی نہیں سکتے یہ ان کو harm کر لانا پڑتا ہے تو ان کو کٹھا کریں ان کو کہیں کہ قومی مفاد کے لیے کٹھے ہوں اور ملک کے لیے کوئی معاشی policy بنائیں یہ سیاست دانوی اور establishment کیونکہ آپ کو اکنامس کی ضرورت ہے آپ کو export کی ضرورت ہے اس وقت آپ export کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اس وقت صرف آپ اپنے اپنے بچے export کر رہے ہیں لندن میں اور امریکہ اور کینیڈا میں تو بچوں کو export کرنے کی بجائے کو product export کریں اس وقت آپ labor export وہ بھی لوگ بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں ہمارے بیروپریسی کے بچے تو وہاں آتے ہیں یا گرین کارڈ لینے پڑھنے آتے ہیں دوسرے بچے جو ہمارے علاقوں سے آتے ہیں تو بچائے ضلیل اخوار ہو کے پیدل چل کے پہنچتے ہیں مزدوریاں کر کے پھر ڈالر بھیجتے ہیں پاکستان میں پاؤنڈ بھیجتے ہیں وہ ویسے کہ ویسے ہی لوٹ کے واپس انڈوروپریسی کے بچوں کے پاس آ جاتے ہیں ایک گورک دھنتا بنا رکھا آپ نے پاکستان کو اب خدا رہا تھوڑا سیریس ہوں اس کے لیے ورنہ آپ ختم ہونے کے برابر ہوں ختم ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں سر مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگریمنٹ ہو گیا ہے رشیا کے ساتھ آئل کے لیے اور فرس شپمنٹ جو میں میں پہنچ جائے گی کیسے کریں گے یہ اس کو کہ میں پاکستان کے ان لوگوں کے بیانیت پر یقین نہیں ہے اب تو بھئی ہم ان کا شپ دیکھیں گے تو اس پر کامٹ دیں گے ورنہ یہ یہ وادے اور بیانات یہ تو چھتر سال سے مصد چل رہا ہے اب وہ ان کے مجھے تو اس پر کوئی یقین نہیں ہے کہ کب آنی ہے کب جانی ہے پٹرول خریدیں گے کس چیز سے میرے بھائی کوئی پراجٹ ہے ان کو دینے کے لیے ان کے پاس کوئی ڈالر ہے ان کے پاس سعودی ریبیا سے تو ڈیفرٹ پیمنٹ پہ آ رہتی رشین تو کیش پہ دیں گے ملک صاحب پتہ نہیں ان کو کیا دیں گے آگے سے ٹماتر دیں گے یا آلو دیں گے کیا دیں گے سر وہ بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس ٹماتر آلو بھی نہیں ہے وہ بھی بہت سے ہی آ رہا ہے میں تو صحیح کر رہی لیکن دیکھیں نا ہو سکتا ہے ان کو گانے سنا دیں دو ہم کراچی دو گانے سنا دیں گے آپ کو کیا پتا ہے کچھ طرح کی ڈیل ہو ان کے ساتھ لیکن یہ کہ اب اس وقت حالات بہت خراب ہیں اتنے آسان نہیں ہیں ابھی تو دس روپے لٹر ابھی جو بڑھایا ہے انہوں نے اس کا ابھی شاک ویب تو ابھی تک پہنچا نہیں ہے آپ کو وہ پہنچنے والا ہے مہنگائی کا ایک نیا ایک پان آئے گا اور اس میں کئی لوگ بلگوں سے ہٹ کے موبتیوں پہ آ جائے گے یہ حالات بڑے خراب ہو گیا کیونکہ سر ہو سکتا ہے سب صرف عید کا انتظار ہے عید گزر جائے گی تو پھر اس کے بعد حالکہ بہت سے لوگ اس وقت بھی عید نہیں منا رہے جو حالت ہے ملک کی عید آپ نے کیا منا لی ہے آج عید تو ہوتی ہے خوشیوں کا لیکن یہ کہ جو لوٹ مار اس مہینے میں کی ہے آپ کے دکاندار بھائیوں نے زکیرہ اندوزی کر کر کے لوگوں نے اور کچھ عید تو وہ منائیں گے جو بیوروکریس ہی منائے گی کیونکہ کرپشن انہوں نے انفلیشن کے ساتھ ڈبل کر دی ہیں ان کی لاٹرییاں ہیں جن کے ہاتھ اور فلور ملو والے منائیں گے جو پھینکنے والا ہاتھا بیچ رہے ہیں چند لوگ منائیں گے جن کا ہاتھ چل رہا ہے غریب کا بچہ تو خاص کر دکھ ہے افسوس ہے میری دعائیں ان لوگوں کے ساتھ جو نوکرییاں کرتے ہیں شکریہ